ملتان کمیشنر انجینئر آمیر خٹک کا واسہ سکیم کی انسپیکشن کے لیے اچانک دورہ کمیشنر آمیر خٹک نے بابا سفرہ روڈ خیام سینما چوب حضوری باغ روڈ سے ملی کا واسہ سکیموں کا جائزہ لیا کمیشنر آمیر خٹک نے ذریعہ التوان نواپور روڈ سکیم کا بھی دورہ کیا کمیشنر کا واسہ سکیموں کی تکمیل میں سستی پر سخت برہمی کا اظہار کمیشنر ملتان نے کہا کہ واسہ شہریوں کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام سکیموں پر کام کی رفتار بڑھائے مسلسل ناکس کار کردی دکھانے والے افسران کو سرنڈر کر دیا جائے گا کامناک کرنے والے افسران کی ڈویزن میں کوئی جھگا نہیں واسہ کی ناکس کار کردے کی انتظامیہ کے لیے مسائل کا باعث ہے عوامی مسائل کے فوری حل کے لیے واسہ اپنا قبلہ درست کرے واسہ کے پاس ورک فورس کی کوئی کمی نہیں مکمل ورک فورس کے باوجو سکیموں میں تاخیر افسوسناک عمل ہے اضافی لیبر لگا کر دو شفٹوں میں سکیمیں مکمل کی جائیں ملتان ڈویزن میں یوم شہادت علی کرم اللہ وجہ کے سلسلے میں ملتان ڈویزن میں مسائل انتظامات کمیشنر انجینئر آمیر خٹک نے روٹس کا جائزہ لینے کیلئے چانک دورہ کیا اور اس موقع پر کمیشنر آمیر خٹک نے جلوس روٹس پر مرمت مکمل کرنے اور گٹروں کے ڈھکن لگانے کا بھی حکم دیا اور ویس منیجمنٹ کمپنی کو جلوس روٹس کی خصوصی صفائی کے احکامات دیئے کمیشنر انجینئر آمیر خٹک نے کہا کہ لائسنس داروں کی شکایات کے ازالے کا ٹاسک فوراں مکمل کیا جائے ملتان کمیشنر انجینئر آمیر خٹک کی زیر صدارت ازلاگی کارگردی کی بارے جائزہی جلاس کمیشنر آمیر خٹک کا تلب اور اصد میکنیزم کو مانیٹر کرنے کا حکم کمیشنر کا ڈپٹی کمیشنر اس کو گندم خریداری مہیم کی مکمل مانیٹرنگ کا بھی حکم سکانوں پر پرائس لیسٹ ڈسپلی نہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے یوں میں شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سلسلے میں پول پروف انتظامات کیے جائیں عید کے حوالے سے ٹرانسپورٹ ایسوسییشن سے کرائے کی مانیٹرنگ کی جائے کمیشنر آمیر خٹک کا انصاد دینگی مہیم جنگی بنیادوں پر چلانے کا حکم کمیشنر آمیر خٹک نے ریونیو افسران سے سرکاری زمینوں پر قبضے بارے رپورٹ بھی طلب کر لی اور فری آٹا سیل پوائنٹس بارے بھی بریفنگ لی اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر اور متعلق افسران نے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ لاکھوں خاندان کو کوٹا کی مکمل فراہم یقینی بنائی جا چکی ہے اور رش میں واضح کمی آئی ہے ملتان میوں میں شہدت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سلسلے میں صفائے کے مثالی انتظامات کیے گئے ویس منیجمنٹ کمپنی کا مجالیس اور جلوسوں کے روٹس پر آپریشن کلین اپ جاری روٹس اور عبادت گاہوں کے سامنے چھڑکاؤں کر کے چونہ بھی ڈالا گیا اندر انہیں شہر روٹس پر سیوری جنالوں کی صفائی کر کے تافن کا خاتمہ بھی کر دیا گیا ڈپٹی کمیشنر عمر جہانگیر نے لائسنس داروں کی شکایت کے ازالے کا بھی ٹاسک دیا سی ای او شاہد یاکو نے کہا کہ جلوسوں اور مجالس میں کمپنی کا خصوصی سکوارڈ ڈیوٹی سر انجام دے گا ایدل فطر سے قبل بڑے فلیٹ ڈپو اور ٹرانسفر سیٹیشن کلیر کرنا ترجیح ہے نئے کنٹینرز اور ڈس بین کی تنصیب کا عمل تیزی سے جاری ہے زلائی انتظامی حالیاں بارشوں کے بعد ڈینگی وارس کی روک تھام کے لئے متحرک ہو گئی ڈپٹی کمیشن عمر جہانگیر نے ڈینگی لاروے کی تلفیقے ہنگامی اقدامات پوری شروع کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ سیح سمیت تمام اداروں کے ٹیم میں فیلڈ میں نکلیں ڈینگی لاروے پر آمد ہونے پر کمرشل پراپٹی سیل کر کے مقدمات درج کیے جائیں بارشوں کے بائیس روہ ماں ڈینگی وائرس کے پہننے کا خدشہ ہے گھروں اور عوامی مقامات پر ڈینگی لاروے کی تلفیق کے لئے سرگرمے نظر آنی چاہیے زلہ میں کوئی ڈینگی مریض نہیں تاہمہ حتیادی تضا بھی ناغذیر ہیں ہٹ سپارٹ کے ذریعے حساس علاقوں میں ڈینگی سکریننگ کی جائے ڈینگی مہم میں غفلت کے ملتقیم اہلکاروں کے خلاف سکت ایکشن لیا جائے گا شہری ڈینگی کو شکست دینے کے لئے اپنے اردگرد کے ماحول کو خوشک اور ساپ رکھیں پنجاب فوڈ آتھارٹی نے ملتان میں باسی اور بدبودار گوشت کی سپلائی نکام بنا دی فوڈ سیفٹی ٹیم کا دیلی گیٹ پی ایسو پمپ کے قریب پولٹی شاپ پر چھاپا ایک سو پچاس کلو باسی اور بدبودار گوشت موقع پر تلف کر دیا گیا پنجاب فوڈ آتھارٹی نے مجرے صحت گوشت بیچنے پر پولٹی شاپ مالکان کو پچیس ہزار روپے جرمانہ کر دیا پولٹی شاپ مالکان شہریوں کو بدبودار گوشت سپلائی کر رہے تھے لاغر اور بیمار مرگیں بھی سٹور کی گئی تھی ورکرز کے میڈیکل سرٹیفیکیٹس اور صفائی سترائے کے ناگل سے انتظامات پائے گئے مجرے صحت گوشت کا استعمال مہوری کمراز کا باعث بنتا ہے پنجاب فوڈ آتھارٹی نے کہا کہ سہت دشمن اناثر کے گرد غیرہ مزید تنگ کیا جائے گا موسیقی